آج ہم پڑھیں گے رسپائریشن اندھ ہائیڈرا کے بارے میں اور اگر ہم بات کریں ہائیڈرا کی کیا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اینیمل جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائیڈرا کی ڈائیگرام ہے اور آج ہم ہائیڈرا میں رسپائریشن کو ڈسکس کریں گے اور اگر رسپائریشن کی بات کی جائے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسچینج آف کیسز اور کونسی کیسز جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں آکسیجن کا انٹیک ہوتا ہے اور ساتھ میں کاربن ڈیا اکسائیڈ جو ہے اس کو بوڈی سے اگزیل کیا جاتا ہے اس سے رسپائریشن کہا جاتا ہے اب اگر ہم ہائیڈرا کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہائیڈرا ہے وہ ایک ملٹی سیلولر اینیمل ہے اور ملٹی سیلولر اینیمل ہے اور اگر ہم اس کی آرگنائزیشن کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیشو لیول آرگنائزیشن ہے مطلب یہ کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیشو لیول تک جو ہے وہ آرگنائز ہوئے ہیں سیلز لیکن فردر وہ ٹیشوز مل کے آرگن نہیں بنا رہے ہیں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہائیڈرا جو ہے اس میں سپیشل قسم کے آرگنز پریزنٹ نہیں ہے جس طرح کہ اگر ہم ہیومنز کی بات کریں انسانوں کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریسپائریشن کے لیے سپیشل آرگن موجود ہیں جنہیں کے لنگز کہا جاتا ہے اور لنگز کیا ہے آرگن تو اسی طرح سے اگر ہم ہائیڈرا کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیڈرا میں کوئی اس طرح کا سپیشل آرگن پریزنٹ نہیں ہے کیونکہ جب ہم اس کی organization کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ tissue level organization ہے اور اگر tissue کی بات کیجئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک جیسے cell مل کے کوئی function perform کرتے ہیں تو اسے tissue کہا جاتا ہے اب اگر ہم hydra کو دیکھیں تو ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ hydra کا large surface area ہے in relation to volume یعنی کہ اگر ہم اس کے compare کریں کہ اس کا جو surface area ہے وہ کتنا ہے اس کے volume سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو surface area ہے وہ اس کے volume کے نسبے جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اس کے ساتھ جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ hydra میں کیا ہے دو لیئرز موجود ہیں اور hydra کیا ہے diploblastic diamond means two مطلب یہ کہ اس کی جو body ہے اس میں دو لیئرز ہیں اور وہ کونسی والی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو outer layer ہے اسے ایکٹوڈرم کہا جاتا ہے اور جو inner layer ہے اسے اینڈوڈرم کہا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو cells ہیں بہت سارے ان کا direct contact ہوتا ہے water کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ کس طرح سے direct contact ہے water کے ساتھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو باہر والے cells ہیں کیونکہ اس کا جو habitat ہے مطلب یہ کہ یہ کہاں پر پایا جاتا ہے پانی میں پایا جاتا ہے aquatic habitat ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ اگر ہم اس کے body plan کو دیکھیں تو وہ diploblastic ہے مطلب یہ کہ اس کی جو body ہے وہ two layers سے مل کے بنی ہوئی ہے تو جو باہر والی layer ہے اس کا contact ہم دیکھتے ہیں اس والے water کے ساتھ ہے جو باہر موجود ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والی جو layer ہے اور یہ جو cavity بنا رہی ہے اس cavity کو کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے gastrovescular cavity تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک opening موجود ہے جسے کہ mouth کہا جاتا ہے اس opening کے ذریعے سے water enter ہوتا ہے اس cavity میں جسے کہ gastrovescular cavity کہا جاتا ہے اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو inner layer جسے کہ ہم نے کہا تھا کہ انڈو ٹرم کہا جاتا ہے وہ وہاں پر جو سیلز موجود ہیں ان کا بھی کانٹیکٹ ہوگا وارٹر کے ساتھ تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی سیلز ہیں اور موس جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کس کے ساتھ ہیں وہ ان کانٹیکٹ ہیں ویڈ وارٹر اب جب ہم ایکسٹرینج آف کیسیس کی بات کریں گے جس میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آکسیجن کا انٹیک ہوگا مطلب یہ کہ آکسیجن موف کرے گی ان سیلز میں اور اسی طرح سے کاربن ڈائوکسائیڈ جو ہے وہ موف کر کے آئے گی باہر وارٹر میں اسی طرح سے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آکسیجن جو ہے کیونکہ یہاں پر وارٹر موجود ہے اس کیویٹی میں تو وہاں سے آئے گی سیلز کے اندر اور سیلز کے اندر موجود جو کاربن ڈائوکسائیڈ ہے وہ باہر کہاں پر آئے گی وارٹر جو کہ یہاں پر موجود ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو انٹیک ہو رہا ہے آکسیجن کا اور اس کے ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریموول ہو رہا ہے کاربن ڈا آکسائیڈ کا وہ کس طرح سے ہو رہا ہے وہ اس کی انٹائر جنرل جو سرفیس ہے جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہے کیونکہ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ یہاں پر جو آوٹر سرفیس ہے اس کا کانٹیکٹ بھی وارٹر کے ساتھ ہے اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اندر والے سرفیس ہیں اندر والے سیلس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکٹوڈرمل سیلس ہیں جو یہ والے سیلس ہیں وہ ایکسچینج کرتے ہیں گیسز ویڈ ایکسٹرنل وارٹر جو کہ وارٹر یہاں پر موجود ہے مطلب یہ کہ باہر موجود ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایکٹوڈرمل سیلس ہیں مطلب یہ کہ جو یہ والے سیلس ہیں جو یہ والی لیئر ہے اگر ہم اس لیئر کی بات کریں تو یہ والے جو سیلس ہیں یہ ایکسچینج کرتے ہیں گیسز کو اس وارٹر کے ساتھ جو کہ اس کیاوٹی میں موجود ہے جسے کہ گیسٹرو ویسکولر کیاویٹی کہا جاتا ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو ہائیڈرا ہے اس میں گیس ایکسچینج ہوتا ہے اور یہ گیس ایکسچینج کس کے ساتھ ہو رہا ہے واتر کے ساتھ کیونکہ واتر جو ہے وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہے ہائیڈرا کی سرفیس کے ساتھ تو سٹورنٹس آج ہم نے کیا ڈسکس کیا آج ہم نے ڈسکس کیا رسپائریشن ان ہائیڈرا کے بارے میں